بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جان رمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان رمبو یوٹیوب چینل ربی الول کے مہینے میں میں نے ایک دیکھ بنائی تھی کورمے کی چکن کورمے کی اور بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس بات کو میری دیکھ بنانے کو پسند کیا اور خاص طور پر بیرون ملک جتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ہم بڑا مس کرتے ہیں ان چیزوں کو اور بڑا مزہ آ رہا جی آپ آئندہ کبھی دیکھ بنائیں تو ہمیں یہ بھی دکھائیں وہ بھی کیونکہ میں بناتا تو نہیں ہوں وہ بھی میری پہلی دیکھتی اور آج بھی ایک میں دیکھ بنانے لگا ہوں اور آج ہے جی گیارویں شریف ہے بڑی گیارویں شریف ہے اور ساتھ ہی میرے والد صاحب کی برسی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں جی آج والد صاحب کو چوتھا سال ہے جی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں والدہ دسہ دوزار دس میں گئی تھی والد صاحب دوزار سولہ میں اور آج ان کی چوتھی برسی ہے میری ایک بہن ہوتی ہے ایپتاباد حویلیاں میں وہ اپنے گھر میں کرتے ہیں پہلے دو سال ہم نے میں نے پنڈی صاحب کو اکٹھے کیا ہم نے وہاں کی تو اب ہم اپنے اپنے گھروں میں کرتے ہیں تو میں جو ہے اس دفعہ پہلی دفعہ میں نے کہا چلو میں خود بنا کر ہی اپنے آج سے بنا کر کھلانے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے اچھا تو میں بنانے لگا ہوں جی دس کلو چاول دس کلو چکن کی بریانی بریانی ہوتی بڑی مشکل ہے اور سپیشلی ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ضرورت نہیں تھی اس ویڈیو کی بنانے کی نہ مجھے بنانا آتا ہے نہ سکھانا آتا ہے میں کوئی کسی کو سکھا نہیں رہا جو بیرون ملک دوست ہیں میرے بہن بھائیں ہیں جو فیملیز رہتی ہیں انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی ہے جی کہ آپ جب کبھی دوبارہ کچھ چیز بنائیں گے سپیشلی کھانے کی اور سپیشلی جب دیکھ بنائیں گے تو آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے تو دیکھ بنانے جا رہا ہے یہ دس کلو چاول دس کلو گوشت ہو گیا ہمیں چاہیے جناب اپنا اس میں ہیں جی ٹیماتر دو کلو دو کلو ٹیماتر میں نے کٹ لی ہے اور اس میں مسالہ ڈالا ہے جی دڑا مرچ جو جسے کہتے ہیں کٹی و میرچ وہ چار مٹھی دیسی طریقے سے میں بتاؤں گا چار مٹھی اس میں ڈالی ہیں گرم مسالے کی دو مٹھی ہیں اس میں ڈالی ہیں مکس گرم مسالہ جو ہوتا ہے پسا ہوا نہیں ثابت اچھا سوکا دنیا ہم نے ایک مٹھی ڈالی ہے اس میں آلو بخارہ جو ہے یہ دیکھیں آلو بخارہ یہ رہا آلو بخارہ اس میں ہے جی دو مٹھی یہ اور تقریباً ڈیڑھ مٹھی املی بھی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارے پاس یہ ڈیڑھ کلو دہی ہے اور دو کلو ہمیں ڈیڑھ کلو پیاس چاہیے اور آدھا کلو آدھا پاؤ ہری مرچ آدھا پاؤ لیسن آدھا پاؤ ادرک یہ میں نے گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے اچھا جناب یہ چیزیں چاہیے اور اس کے علاوہ یہ چولے پہ میں نے دیگ رکھ دیا ہے آگ زرہ اونچی کرنا فیاس یہ دیکھ میں نے رکھ دیا اور اس میں گھی کتنا جائے گا دو کلو گھی تو دو کلو گھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے آگ تیز ہوگی ہے کیا ہوگی ہے ہوگی اب ہم شروع کرنے لگیں میرے ساتھ رہیے گا دعا کریں کہ یہ دیکھ جو ہے وہ اچھے چاول بن جائیں کیونکہ چاول بریانی بنانی بڑی مشکل ہوتی ہے اور یہ اوپر سے جہاز بھی جا رہا ہے بڑا سفر دست ہے چوٹا جہاز اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں ہم نے دیڑ کلو باریک کار کے تیار جو ہے لمبی لمبی جیسے کارتے ہیں سالن کے لیے وہ ہم نے ڈال دی خاص بات ہی ہے جی کہ آج میں والد صاحب کو پوت ہوئے چار سال ہوگے ہیں اور چوتہ سال ہے ان کی برسی ہے آج پہلی دفعہ میں اپنے والد صاحب کی برسی پہ خود دیکھ بناؤں گا اور انشاءاللہ پھر اس پہ ہم آتیا پڑیں گے اور آپ دعا کیجئے گا جی اور بڑی گیارویں شریف بھی ہے تو اللہ پاک قبول کرے جی دعا کیجئے گا اور میرے والدین کے لیے دونوں نے یہ سنیا میں والدہ دوہزار گرس میں چلی گئی تھی ہمیں چھوڑ گیا اور والد صاحب سولہ میں گئے تھے تو چلیں بناتے ہیں اللہ خیر کرے بسم اللہ جی برکتے ہیں اچھا جی جب پیاز براؤن ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں ہم نے کونسا مسالہ باری باری مسالے کیسے ڈال دی یہ دیکھیں جی پیاز ہو گیا جی زیادہ نہیں کرنا جلد ہی کریں جی بسم اللہ اس کے بعد ہم نے پیاز براؤن ہوگا تو فوراں ہم نے اس میں چکن ڈال دینا ہے یہ اپنا پانی چھوڑے گا کلر چینج کرے گا تو پھر ہم اس میں مسالے ڈالنا شروع کریں گے اس نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا جی چکن میں اس کو ہم چار پانچ منٹ بونیں گے یہ اپنا رنگ چینج کرے گا اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالنے شروع کریں گے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں دو چار منٹ پھر بسم اللہ لیسن، ادھرق اور ہری مرچ کا کیا پیز بنایا تھا وہ اس میں جائے جائے لیسن، ادھرق کو بھی دو منٹ دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مسکاللہ یہ لیسن اور ادھرق گھون چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو سارے مسالے تھے اب اس میں نے اپنا علو مغارا اور عملی بھی میں نے مکس کر دی ہے اب یہ ہم ڈالیں گے اس میں یہ پکڑ کے کرو اس میں ڈالو یہ سارے مسالے اس میں اکٹے جائیں گے اس کو ہم چاہ پانچ منٹ مسالے کو پھونیں گے پھر ہم اس میں پانی ڈال کے پھر ہم نے تک کھڑا پکائیں گے مسالہ بن چکا ہے تقریبا ہم اس میں ڈالیں گے ڈیٹھ گلو دیں ایک منٹ ڈیٹھ منٹ ہم دہیں گے دہی کو پکنے میں اس کے بعد ہم نے دس کلو چاول ڈالنے اس میں دس سی لیٹر پانی ڈالیں گے جتنے چاول ہوتے ہیں اتنا ہی پانی ہوتا ہے اب اس میں ڈالیں گے جی جیسے میں نے پتایا تھا کہ چار جد چاول کے تھی تو چار ہی چاول وہی والے ہم پانی ڈالیں گے ڈالو اس میں بھاہ یہ بس اتنا سا پانی ہم نے اس میں زیادہ ڈالتا ہے السلام علیکم کیسے ہاں لوگ اور یہ آج دیکھ بنا رہے ہیں پہلے سر آپ نے دیکھ بڑی بڑی بوکنگ آئی ہیں بڑی بوکنگ آئی ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ کچھن کھول لوں یہ کچھن گارڈن ختم کر گی نا یا کچھن بنا رہے ہیں اچھی آرہی ہے آری انشاءاللہ اپنے مان سے بتانا پسلا کورما کیسا تھا سچی بات بتانا بہت اچھا تھا بڑا مجھتا تھا بڑا چٹ پڑا تھا مزا آیا تھا لیکن سر چاول بنانا مشکل ہوتے ہیں میں انشاءاللہ اللہ خیار کرے گا پہلی دفع میں نے بتایا اچھا جی میں ذرا نمک چیک کرنا بیسی طریقے تھوڑا سا نمک لانا اس کو دو بالے آئیں گے اس کے بعد ہم چاول ڈالیں گے اور چاول کتنی دیر بھگو کے رہتے ہیں پہنچا بھولے تھا آدھا لٹا آدھا گھٹا آدھا لٹا چاول کی پہچات میں پھولی ہو جائے اب تب وہ چاول سہی جیدی دیا گیا جی اس کو دو کیا بلکہ تین اوالے آگئیں یہ دیکھتے ہیں اوالے آگئے پانی اچھی طرح پک گیا ہے مجھے پہنچ اس منٹ چاول ہم نے کیے ہیں جی اب ان کو کرتے ہیں مکس بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن تھوڑی آگ تیز کرو تھوڑی آگ تیز کرو اب چاول ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو ایک جوش دلوانا ہے پھر دم پہ لگانا ہے آپ نکلنا شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ خوبالہ آگیا ہے جی ایک دفعہ اس کو ہم جلائیں گے بڑے فیار سے چاول ٹوٹے نہ بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو دم دینا ہے جی پورے پچیس چھبیس منٹ تک ہو چکے ہیں جی اب میں دم سے ہٹانے لگا ہوں چاولوں کو دم کھولنے لگا ہوں جی بسم اللہ جی جی اللہ خیر دعا کیجئے گا پہلی دفعہ بنائی ہے چاول اندر ایسی ہوں کے مزہ آجائے دیکھ کے لاؤ جی دکھا بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ 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 زبردست ہے جی اب ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے جی زردہ رانگ اب اس کو ہم دو منٹ کے لیے صرف ایسے بند رکھیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے آپ کی دعاوں سے محبت سے اللہ کی فضل و کرم سے بلکل تیار ہو گئی ہے اور اچھی ہوئی ہے اب میں ختم پڑھوں گا جی ختم بھی میں خودی دیتا ہوں علامہ کوکب نورانی صاحب نے مجھے طریقہ بتایا ہوا ہے اجازت دی ہوئی ہے تو میں گھر میں دعا جو ہے بڑے عصر خودی کرتا ہوں جو تھوڑی بہت کمیاں تھی وہ اللہ زندگی دے علامہ کوکب نورانی صاحب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں نے مجھے ختم کا طریقہ جو ہے اسے ہی بتایا تھا تو میں ختم پڑھنے لگا ہوں گیاروی شریف بھی ہے والد صاحب کی برسی بھی ہے سب کے لئے دعا کروں گا جتنے ہم مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں آپ سب کے بھی ماں باپ جو حیات ہیں اللہ نے زندگی سے تندرستگی دے اور جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت کرمائے میں سب کو دعاوں میں یاد رکھوں گا آپ بھی جب دعا کریں اپنے بزرگوں میں تو دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اللہ دوبارہ آپ سے تو کبھی ملاقات ہوگی اگلے بیٹی ام تب تک کے لئے اللہ حافظ